تو دوستو میں جو ہے وہ دیہاد سے شہر جو ہے وہ لاہور آیا ہوں تو میں گیا ہوا تھا کہیں ملنے تو وہاں جو ہے وہ میں نے بڑے سرپرائز جو ہے وہ دیکھے بہت بہت زیادہ پیٹس جو ہے وہ دیکھے لیکن جو ہی میں پہنچا ہوں تو یہاں بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں تو میرے جانے کے بعد جو ہے وہ کئی ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں رہی ہیں تو ہم آپ کو لکھاتے ہیں کہ خوشخبری سب سے پہلی جو ہے اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آئی ہوپ کیا بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہمارے جو ہے وہ ننے منے کافی ساری جو ہے وہ سرپرائز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ فوری سبسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل کو لاہور میں دیاد کو تاکہ آپ ساری نئی نئی چیزیں جو ہے وہ دیکھ سکیں تو آتیف اور عبدالباسد جو ہے وہ جی بڑے خوش ہوئے ہیں آج مجھے جو ہے وہ آکے ملے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے خوش ہیں آپ آگے ہو اتنے دنوں کے بعد تو جی ہم بڑے خوش ہیں اور یہ عبدالباسد بھی بڑا جو ہے وہ خوش ہوئے ہیں ہم یہ کافی بیٹس تو بہت بڑے ہو گئے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا تو نئی نئی چیزیں جو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے جو ہے وہ ہم سرپرائز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو نیو چیزیں آئی ہیں ان کو دیکھیں تو دوستو یہ دیکھیں جی ہمارے جو ہے وہ سون پری میں دوسری دفعہ جو ہے وہ پھر بچے ہمیں دے دیا پہلے جو ہے وہ بچے نکالے تھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کڑک ہو گئی تھی اور میرے جانے کے بعد یہ جو ہے وہ بچے نکالے اور آج میں بھی پہنچا ہوں اور آج کچھ سے بچے نکال رہے ہیں ابھی جو ہے وہ یہ انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں یہ انڈا بھی ہے اور یہ انڈا بھی ہیں اور باقی س問題 و مولو بڑے پیارے پیارے چھوزے ہیں دوستو بڑے پیارے لگ رہے ہیں ایک کام کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں یہ دو ایک یہ خراب جو ہیں کہ یہ خراب تو نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں basic ٹھیک ہے تو دوستو ہم نے یہاں سے اس اٹھا دی اور تین ایک جو ہیں وہ خراب نکلے ہیں اور سون پری کو لے کے باہر چلو بھی اس کو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنے کیونٹ اور کتنے پیارے اور کتنے کلر فول جو ہیں وہ آج لنے بی بی جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں ہماری سون پری کے تو یہ دیکھیں جی آپ چیک کریں سون پری آتی بڑا خوش ہے سون پری کو پکڑ کے اور یہ دیکھیں جی لنے لنے کیونٹ بھئی کہاں کٹھے ہوگو کے جا رہے ہو تو دوستو یہ دیکھیں یونک کلر جو ہیں یہ دیکھیں جی یونک کلر جو ہیں وہ ہمارے چوزوں کے اور بڑا پیورا چوزا یار یہ تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے اور یہ جی گولڈن باف کا پیور گولڈن باف کا ایگ اس کے نیچے رکھا تھا جی انڈا اور اب جو ہے وہ یہ بھی دوسرا بھی گولڈن باف کا بچہ دیکھیں جی ہمارے منیزو میں جو ہے وہ گولڈن باف ایک مرگی اور ایک مرگا آیا تھا اور اب ماشاءاللہ چار چاند لگ گئے اب کافی سارے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہو گئے ہیں اب اور بھی آئیں گے یہ دیکھیں جی یہ بلکل بلیک اور کتنا فیارا کلر ہے اس کا عبدالباسید ادھر گیا خوشی کے مارے نیچے چلا گیا تو عبدالباسید جو ہے وہ پہلے بچوں کو اٹھا اٹھا کے پھر رہا تھا دوستو دیکھیں ان کے یونیک یونیک کلر اور ایسے کلر میں نے پہلے نہیں کبھی دیکھے تو اب جو ہے یہ ہمارے منی زو میں اتنے پیارے جو ہیں وہ بچے ہینٹیم کر رہے ہو یہ گھر جائیں گے تو یہ دیکھیں اتنے پیارے کلر تو دوستو یہ جب ہم نے بڑا خوش ہوا بڑا دل خوش ہو گیا اور اور بھی میرے پاس بڑی خوش خبری ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ کیا ہو گیا اچھا اور اس جیسے ایک اور بھی ایک اور بھی اس جیسے تھا لیکن یہ ڈارک ہے اور یہ بلیک آ گیا جی بلکل اور یہ گبر بنے گا یہ بلکل یہ بلکل گبر جیسے بنے گا یہ بھی بافت ہے یہ بھی بافت ہے تو اب جی ہمارے پاس جو بادشاہ ہے وہ آوازیں نکال رہے ہیں بھئی چلو بھئی تم نیچے چلو اور دیکھیں دوستو اب جو ہے وہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں کیوٹ لگ رہے ہیں آتیف نے جو ہے وہ مرگی کو پکڑا ہوئے چھوڑ بھی اس کی ماں کو اس نے دو دفع بچے نکال دی ہے اس کو سردی لگ رہی ہے کس چیز کا سدمہ ہے اٹھا اسے کس چیز کا سدمہ لگ رہے ہیں سو رہا ہے بھائی جان تو دوستو یہ جو ہے یہ سو رہا ہے اور باقی جو ہے وہ بچے دیکھیں یہ کتنے اکی دوستو عبدالباسد بھی آگیا ہے اور بھالو جو ہے ڈائمنڈ اپنی شرارتیں کر رہا ہے وہ اپنی شرارتیں کر رہا ہے اور گارڈ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود کھڑا ہے اپنے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے ابھی اسے میل اور فی میل بنانے لگے ہو تو یہ دیکھیں دوستو بڑے پیارے رنگ کے ہیں اور عبدالباسد جو ہے یہ بڑا فیٹ لور ہے اور اس نے جو ہے وہ سارے بچوں کی کیا وہ بتا رہا تھا مجھے کہ میں نے جو ہے وہ رات کو دیکھا تو ان کو ریسکیو بھی کیا کیوں بھئی کیسے ریسکیو کیا تھا بتاؤ سارے نکلے ہوئے تھے کتنے انڈوں کو ریسکیو کیا جو سارے ہی نکل گئے تو دوستو دوست یہ تین انڈے جو ہم انہوں نے ریسکیو کیا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی نکل گئے سارے نہیں نکلے تھے باقی تین نکل ہے باقی اتر رہا گئے تھے باقی رہ گئے تھے تو باقی دوستو پھر خود جو ہے وہ نکلے ہیں انہوں نے بھی نکالے ہیں برحال الحمدللہ اب جو ہے وہ بڑے پیارے چوزے ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی ماں جو ہے وہ تھوڑا سا موسم تھنڈا ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ چھپ جاؤ میرے پاس چھپ جاؤ سردی نہ لگ جائے لیکن ان کو سردی نہیں لگنے دیں گے اور یہ دیکھیں جی کتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ سے ان کو ہم سنبھالیں گے ان کی ٹیک کیئر کریں گے تو دوستو ہم ان کی کریں گے ٹیک کیئر اور بیل ٹیک کیئر کریں گے اور ان کو بنائیں گے بڑا پہلے ہمیں جو چوزے تھے ہمارے پاس سب سے پہلے جو آئے تھے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کتنے بڑے ہم نے کی ہیں اور یہ اب اتنے اتنے ہیں نا تو یہ تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھیں کتنے بڑے ہو جاتے ہیں میں آپ کو وہ چوزے پہلے والے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ننے منے جو ہمارے پاس آئے تھے اب دیکھیں جی پورے مرگیاں مرگے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اتنے بڑے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بن گئے ہیں اور نہ بھئی لیکسی نہ تم نے بولا نہیں تو یہ دیکھیں جی اب جو ہے یہ بڑے بڑے ہمارے پاس یہ چوزے بھی آگئے ہیں اور مرگے اور مرگیاں بڑے بڑے بنے ہوئے ان کے لیے دوستو علیہ دا جو ہے وہ ایک کیج ہم بہت جلد لے رہے ہیں تو جو اس کے بعد دوستو ہمارے پاس کافی سارے جو ہے وہ آئے تھے چوزے وہ بھی ابھی ہمارے پاس ہے اور وہ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ بھی بڑے جلد ہو جائیں گے اور وہ بھی بن جائیں گے اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک فارم بنانا چاہیے ہمیں ایک بہت بڑی جگہ جو ہے وہ درکار ہوگی اتنے سارے چیزیں ہمارے پاس آگئے ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے کہ ہمیں سرپرائز دیں کال کوئی نہ کوئی تو میں انشاءاللہ کال ان کو سرپرائز بھی ضرور دوں گا اور وہ بھی آپ دیکھیں گے ہاں بھئی لیکسی کیا حال ہے تمہارے اتنے دنوں بعد ملے ہیں کیا حال ہے ہینڈ شیک رہی کرو گے لیکسی لیکسی کیا ہو گیا اتنے دنوں بعد آیا ہوں ہینڈ شیک کرو شاباش او بھئی کیا ہو گیا تو یہ جی لیکسی جو ہے یہ پیار کرتی ہے یہ دیکھیں جی کھیل رہی ہے تو یہ کھیلنا چاہ رہی ہے اتنے اتنے زیادہ کھیل رہی ہے تو ادھر جی باقی جو ہے پیٹس وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ایوان ہیں